بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ ہوسٹاس ہیں اور ان کو کہتے ہیں ایفریکن ہوسٹاس تو ان کے بہت پیارے کلرز میں ہوتے ہیں یہ اور ان کے گرین لیوز بھی ہوتے ہیں اور ان کے اوپر ڈوٹس پڑھتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو لیپرڈ لیلی بھی کہتے ہیں تو ایک اور لیپرڈ لیلی بھی ہوتا ہے جو سلور پلانٹ ہوتا ہے سلور پلانٹ ہوتا ہے اس کو بھی لیپرڈ لیلی کہتے ہیں اور اس کا ایڈنٹی فائی بھی لیپرٹ لیلی ہے اگر ہم ویسے ہوسٹاز رکھیں گے تو بہت سارے ہوسٹاز آجے ان میں بلو کلرز بھی ہوتے ہیں ان میں ریڈ پنک برگنڈی اور پنک کلر بہت سارے ان میں اورنج تو وہ بہت نایاب ہوتے ہیں بہت کہہ سکتے ہائیبرڈ ورائٹی ہوتی ہے اور وہ ایزیلی نہیں ملتے ہیں یہ ایفریکن ہوسٹا ہے اور اس کا ایڈنٹی فائی یہی ہے یہ وائٹ لیٹل سولجر کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس کو لیپرڈ لیلی بھی کہتے ہیں ورنہ وہ بہت سارے ہوسٹاز دوسرے آجائیں گے ایفریکن ہوسٹاز یہ ڈووف ورائٹی ہے اور اس کے وقت کے ساتھ اگر اس کو زیادہ سپیس دیں تو پھر یہ اس کے جو لیوز ہوں گے وہ بگ سائز میں بھی ہو جائیں گے اب مارچ کا منت تقریباً ختم ہو رہا ہے اور اس کے اب یہ فلاورنگ بھی ہو رہی ہے اور کیونکہ یہ گرمیوں کا پلانٹ ہے تو گرمیوں میں اس کے جو ہوتے ہیں فلاورنگ بھی ہوتی ہے اور نیونو یہ لیوز بھی آ رہے ہیں تو اس میں ٹو کلرز کے لیوز آتے ہیں ایک میں ڈوٹ بنے ہوتے ہیں اور ایک سمپل ہوتا ہے سادہ ہوتا ہے اور یہ بہت بگ بھی ہو جاتے ہیں جو سادے والے ہوتے ہیں جس پر ڈوٹس نہیں بنے ہوتے یہ تھوڑے لانگ چلے جاتے ہیں اور جن پر ڈوٹس بنے ہوتے ہیں وہ تھوڑے شوٹ ہی رہتے ہیں ابھی یہ نیو نیو لیوز آ رہے کیونکہ یہ دورمنسی سے نکلا ہے ونٹر دورمنسی سے تو اس کے جو پرانے لیوز تھے وہ ختم ہو چکے تھے اور اس کے لیوز بلکل ختم ہو جاتے ہیں کیونکہ سردیاں اس کو بلکل بھی پسند نہیں ہوتی تو یہ اپنے تمام لیوز ڈراب کر دیتے ہیں تو جب سپرنگ سیزن آتا ہے تو اپنے نیو نیو لیوز یہ نکالتا ہے اور اس میں فلاورنگ بھی ہوتی ہے ہر لیوز کے اندر سے جو مچور ہوتا ہے بلب جو اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے بلبز آتے رہتے ہیں چھوٹے بیبیز بلبز اور جو مچور ہوتا ہے وہ فلاورنگ بھی کرتا ہے اور اس کی ایک لیوز ہوتی ہے اس کے اندر سے فلاورنگ سٹوک نکلتی ہے اور وہ فلاورنگ کرتی ہے ابھی یہ فلاورز اس کے بند ہیں اور یہ دیکھیں یہ نیو نیو لیوز آ رہے ہیں اور اسی لیوز کے اندر سے ہی اس کی فلاورنگ سٹوک پی آ رہی ہے ابھی یہ فلاورنگ سٹوکز بند ہیں بعد میں اس کے فلاورز وائٹ کلر کے چھٹ چھٹے سے ٹائنی ٹینی سے فلاورز آئیں گے اور بلوم ہوں گے تو پھر ان کے سیڈز بھی بنتے ہیں اور ان کو یہ اپنے سیڈز جوتے ہیں ادھر ادھر پھینک دیتے ہیں ساتھ فلے گملوں میں اور وہاں سے بھی ان کا سیزن آنے پر وہ دوبارہ سے نکل آتے ہیں اب یہ اس کی فلاورنگ سٹوک ہے اور بہت خوبصورت لگتا ہے یہ پلانٹ کیونکہ اس کے لیف جو ہوتے ہیں جس کے لیفز ہوتے ہیں وہ بہت خوبصورت ہوتے ہیں اور ان کے جو بلپس ہوتے ہیں یہ خود با خود اوپر والی سطح پر آ جاتے ہیں ان کو ہم ڈیپ لی بھی نہیں لگاتے کیونکہ اس کے جو ہوسٹاس کے بلپس ہوتے ہیں وہ اوپر اوپر ہی بڑھتے رہتے ہیں اور سپریٹ ہوتے رہتے ہیں اور یہ گراؤنڈ کور بھی کر لیتے ہیں تو بہت اگر اس کو گراؤنڈ میں لگائیں تو بہت سارے ایریا کو یہ کور کر کے تو ان پر یہ لیلیز کے فلاورز آتے رہتے ہیں ہوسٹاز لیلیز ہوتے ہیں اور ان کے لیلیز کی طرح ہی فلاورنگ ہوتی رہتی ہے یہ جو اس کے اندر ٹرٹل وائن خود سے اس نے جگہ بنائی ہوئی اس کو ہم نکال دیں گے کیونکہ وہ بہت بھڑتی ہے اس کا بھی سیزن ہے گرمیوں کا بھڑنے کا تو اس کو ہم اس میں سے نکال دیں گے جو بھی اس میں جو ہم جب اس پلانٹ کو ویسے تو ہم اس کو اگنور کرتے رہتے ہیں ایسے پڑھے رہتے ہیں اور جب ان کا سیزن آتا ہے تو پھر ہم نے ان کو دیکھنا ہوتا ہے کہ ان کو کس چیز کی ضرورت ہے اور یہ جو ہوسٹاز ہوتے ہیں ان کے جو ہوتے ہیں بلپس یہ اوپر اوپر سپریٹ ہوتے ہیں یہ ڈیپلی نہیں جاتے وہ خود با خود اوپر ہی رہتے ہیں اور ایسے بڑھتے رہتے ہیں تو ان کو ہم ڈیپلی لگاتے بھی نہیں تو یہ پورا گراؤنڈ کا کور گراؤنڈ کو کور کر کے تو سپریٹ ہوتے رہتے ہیں اور یہ گراؤنڈ کور کے طور پر بھی ہم لگا سکتے ہیں ان کے جو لیوز ہوتے ہیں بہت خوبصورت ہوتے ہیں اس کو ہم جو اس کی سوئل ہوتی ہے وہ سینڈی سوئل ہی دیں گے آپ کیکٹس سوئل میں بھی اس کو لگا سکتے ہیں اور بلپس پلانٹس کو سینڈی سوئل ہی پسند ہوتی ہے بھل مٹی ہے مٹی تو ضرور ہونے چاہیے کیونکہ اللہ تعالی نے مٹی میں بہت ساری نیوٹرنس رکھے ہیں وہ قدرتی نیوٹرنس ہوتے ہیں جو ہمارے پلانٹس کو ملتے ہیں تو سوئل کا ہونا بہت ضروری ہے اگر صرف ہم کسی پلانٹ کو سوئل کے علاوہ لگا دیتے ہیں خالی سینڈ میں لگا دیتے ہیں تو اس کی نیوٹرنس پوری نہیں ہوگی مٹی ایک قدرتی سورس ہے ان کے بھڑنے کا ان کو تمام نیوٹرنس پہنچنے کا اس میں سارا کچھ ہوتا ہے مٹی میں وہ چیز ہی ایسی ہے تو اگر ہم اس کے اندر سینڈی سوئل ہم ملائیں گے تھوڑی سی گوبر کی خاد بس اور یا لیف کمپوسٹ آپ ہلکی سی ومی کمپوسٹ جو بھی آپ کے پاس خاد ہو تھوڑی سی اس میں ڈالیں گے جب اس کو ہم ری پلانٹ کرتے ہیں ورنہ یہ پورا سال ہی پڑے رہتے ہیں اور یہ مدرو تھاؤزن بھی اپنے بیبیز ہر گملوں میں گرا دیتے ہیں تو ان کو نکالنا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ اس نے بلس بنانے ہے اور اس نے سپریڈ کرنے ہے پوری ہی پورٹ میں اور اگر اس کو بگ پورٹ دیتے ہیں تو اس کے لیوز بگ ہوتے ہیں اس کو اگر ہم بڑی سپیس دیتے ہیں بڑی جگہ دیتے ہیں تو اس کے لیوز بگ بھی کھو جاتے ہیں اور تھوڑی ہائٹ میں بھی جلے جاتے ہیں ابھی اس کی تھوڑی سی دوپ سی ہائٹ ہے تھوڑی سی سپیس میں ہے چھوٹا سا گملہ ہے اور روٹ پاؤنس ہوئے ہیں تو ابھی یہ چھوٹ چھوٹی لیوز ہے اور پھر ویسے بھی یہ نیو آ رہے ہیں دورمینسی سے نکلے ہیں ونٹر دورمینسی سے تو سارے ہی یہ لیوز اپنے دروپ کر دیتے ہیں خالی بلپز رہ جاتے ہیں تو ان کو کچھ چھٹ چھار کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی جب ان کا سپرنگ سیزن آتا ہے یہ خود ہی لیوز ان کے آ جاتے ہیں اور خود ہی یہ فلاورنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں بہت اگر پوٹ بھر گیا اب یہ میرے پاس ٹو پوٹس تھے تو میں نے ان کے فور بنا لیے ہر پوٹ کا میں نے ایک ایک زیادہ ایکسٹرہ کر لیا اب یہ پھر کیونکہ چھوٹے پوٹس ہیں تو اب یہ پھر بھڑ چکا ہے ایک سال میں یہ بڑا ہے یہ اتنی جلدی پوٹس کو کور نہیں کرتے ان کو بھڑنے کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے اور ایک سال میں یہ اپنا یہ جو پوٹ ہوتا ہے یا ٹو ایئرز میں اس کو بھر لیتے ہیں یہ اتنی جلدی نہیں بلپس ان کے بنتے لیکن یہ ڈیوائیڈ ہوتے رہتے ہیں اور ان کے جو بلپس اگر اوپر کو اس کو جگہ نہیں ملی وہ تو نیچے کو بھڑنا شروع ہو گئے ہیں اور سینڈی سوئل اگر ہم ان کو دیں گے تو ان کو بھڑنے میں آسانی ہوگی اگر سینڈی سوئل نہیں ہوگی بھل مٹی نہیں ہوگی تو یہ چکنی مٹی کو یہ پانی کو اوپر ہول کر کے رکھے گی تو پھر وہ بلپس ہوں گے وہ روٹ ہو سکتے ہیں بلپس پلانٹ ہے اور ایفریکن ہوسٹاز اور یہ لیلی پلانٹس ان کو اب میں تھوڑا سا بگ پوٹ دینے رکھی ہوں اور بگ پوٹ میں ہم اس کی جو وارٹنگ ہوگی اس کو کنٹرول کریں گے ان کو بہت ساری سپیس دے سکتے ہیں بہت زیادہ بگ جو پوٹ ہے وہ دے سکتے ہیں لیکن اس کو ہم وارٹنگ پھر اس کے حساب سے کم کر دیں گے چھوٹے پوٹ کو زیادہ وارٹنگ کی ضرورت ہوتی ہے اور بربس پلانٹس ہوتے ہیں ان کو اتنی وارٹنگ کی ضرورت نہیں ہوتی پھر بھی جب یہ بھر جاتے ہیں تو پھر زیادہ پانی مانگتے ہیں اب یہ چھوٹا سا کیوٹ سا بلپ ہے اور اگر ہم اس کو سپریٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم سپریٹ لی بھی ان کو ون ون بلپ بھی لگا سکتے ہیں ایک چھوٹے سپورٹ میں اور ہم ون بلپ بھی اس کو سیل بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر ہم اس کو سیل نہیں کر رہے ہیں ہم اپنے طور پر اس کو لگا رہے ہیں تو ہم یہ پورے کا پورا جو اس کا بولٹ سے بھرا ہوا بلپ سے بھرا ہوا بولٹ سا بنا ہوا ہے اس کو ہم ایک ہی بگ پورٹ پر لگائیں گے تو یہی سے بڑھتے رہیں گے اگر ہم ون اس کا بلب لگا دیں گے تو وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ زیادہ بلبس بنا لے گا اور یہ ایک مدر بلب ہے اس کے ساتھ دو تھری بلبس اٹیچ ہیں اور یہ خود با خود جڑوں سے ہی بنتے رہتے ہیں تو ان کو ہم ون ون بلبس ایک بلبس ون پورٹ میں لگا دیں گے تو پھر بھی وہ لیکن وہ تھوڑا ٹائم لے گا اگر ہم یہ زیادہ بلبس لگائیں گے تو وہ بھی جلدی پورٹ بھر جے گا ہمارا تو اس کو پانی کی ریکوائرمنٹ اگر ایک بلب ہے اگر ایک بلب ہے اگر ایک بلب سے ہے تو کم ہوگی پانی کی ریکوائرمنٹ اگر یہ بھرا ہوا ہے اور اس کی ہر بلب کے ساتھ روٹس ہیں دیکھیں ہر بلب کے ساتھ روٹس ہیں تو پھر وہ اتنا ہی جتنا بگ پلانٹ ہوتا ہے وہ پانی اتنا زیادہ مانگتا ہے اور جتنا چھوٹا پلانٹ ہوتا ہے وہ پانی کی اس کی ریکوائرمنٹ اور خاد کی روائرمنٹ بھی کم ہوتی ہے تو جب ہم اس کا پورٹ بناتے ہیں تب اس کو خاد دے دیتے ہیں اس کو بار بار خاد کی ضرورت نہیں پڑتی پھر وہ ایک سال یا دو سال اس میں پڑا رہتا ہے ٹریئرز کے لیے تو پھر وہ اسی اچھی سوائل میں وہ بڑھتا رہتا ہے اس کو کسی بھی لیکور فرٹیلائزر کی ضرورت نہیں ہوتی جتنا ہم پلانٹس کو زیادہ اس کو خادیں دیں گے اور جتنا زیادہ اس کو ہم پانی بغیرہ دیتے رہیں گے یہ اتنا ہی نہیں بڑھے گا بلکہ یہ ڈاؤن جائے گا کوئی بھی پلانٹ ہے اور خاص طور پر یہ جو ہوسٹا ہے اس کو خاد کی بلکل ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ یہ انڈور پلانٹ ہے اس کو دھوپ کی حلکی سی دھوپ دے سکتے ہیں پاسچر لائٹ دے سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی خوراک پرانی ہوتی ہے حلکی سی دھوپ میں برائٹ لائٹ میں رکھیں گے اور ویسے یہ انڈور کے طور پر بھڑتا رہتا ہے بہت زیادہ اندھیرے والی جگہ پر نہیں رکھیں گے تو اس کا پورے کا پورا ایک جو بول تھا اس میں سے کچھ میں نے بلپ سے نکال کر تو اس کو پورے کو پورے کو میں نے ایک بگ پورٹ میں شفٹ کر دیا ہے اور بگ پورٹ میں اس کے لیفز بھی بڑے ہوں گے اور یہ سوئل جو ہے اس میں میں کیکٹس سوئل جو میری ہے اس میں میں نے پیبلز وغیرہ شامل کی ہوئے ہوتے ہیں اور وہ والی میں یوز کر رہی ہوں اور سینڈی سوئل ہے بھر مٹی ہے اور تھوڑی سی اس میں لیف کمپوز تو میری گارڈن کی خات جو مٹی ہوتی ہے اس میں لیف کمپوز ضرور ہوتی ہے کیونکہ یہ وہ لیفز سے ہی گارڈن کے ویسٹ سے ہی میں نے بنائی ہوئی ہوتی ہے اس کے لیفز سے ٹہنیوں سے ویسٹ فلاور سے تو اس میں بہت سارے نیوٹرنس ہوتے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ جتنے بھی یہ لیفز وغیرہ ہوتے ہیں ہمارے گارڈن کے یہ سوئل بن جاتے ہیں مٹی میں تجینج ہو جاتے ہیں تو اس کو اب ہم اس کو شیڈی ایریا میں رکھیں گے اس کی ریکوائرمنٹ جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ اس میں پیبلز ہیں چپس ہوتی ہے اور اس میں چھوٹے روکز ہوتے ہیں جو ہماری کیکٹس سوئل ہوتی ہے تو کیکٹس سوئل میں ہم بلکل بھی چکنیوٹی کا یوز نہیں کرتے اس میں سینڈ زیادہ ہوتی ہے سوئل ہاف سوئل لے لیں ہاف سینڈ لے لیں کیونکہ سوئل نہیں ہوگی تو بھی نیوٹرنس نہیں مرے گے ہمارے پلانٹس کو سوئل کا ہونا بہت ضروری ہے خالی ریت میں بھی کچھ لوگ لگا لیتے ہیں لیکن وہ بیسٹ نہیں ہے اس کو تھوڑی سی خات کی ضرورت ہوتی ہے تھوڑا سا کھانا ہمیں اس کو دینا پڑے گا روٹس اچھی بنی ہوئی ہیں اور اس کی روٹس کو ہم سوئل کے نیچے لے کے جائیں گے لیکن بلک کو ہم اوپر ہی رکھیں گے تو لکول کبھی بھی لکول فرٹیلائزر نہ دیں جتنی ہم زیادہ کھا دے دیتے ہیں ہمارا پلانٹس اتنا ہی ڈاؤن جاتا ہے اتنا ہی وہ کچھ نہیں کرتا اور جتنا ہم اس کو چھیڑ شار کرتے ہیں زیادہ کھانا دیتے ہیں یہ اتنا ہی نہیں بڑے گا یہ نہیں ہے کہ ہم جتنا اس کو کھاد دیں گے وہ اتنا ہی بڑے گا یہ کوئی فروٹنگ پلانٹ یا ویجیٹیبل پلانٹ نہیں ہے جس کو بہت زیادہ کھاد کی ضرورت ہو یا جو کہ اس کو فروٹنگ بنانے میں استعمال کرتی ہیں وہ اس کو اتنی نیوٹرنس کی ضرورت نہیں ہوتی یہ بلبس پلانٹس ہیں اور یہ اپنے نیوٹرنس جو اپنی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کھانے پینے کی وہ بلبس سے حاصل کر لیتے ہیں اور اس کی جو ووٹرنگ ہم کریں گے تقریبا یہ شیڈی ایریا میں بڑے ہوئے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ ہم اس کو دھوپ میں نہیں رکھتے تو ان کی جو ووٹر ہوتا ہے جلدی سے ڈرائر نہیں ہوتا تو پھر وہ جلدی ڈرائر نہیں ہوگا تو پھر پندرہ دن تو اس کو لگیں گے اس کو ڈرائر ہونے میں تو اس کے بعد ہم ٹو ٹری ڈیز کے لیے کیونکہ وہ شیڈی ایر میں بڑا ہوا ہے وہ دھوپ میں نہیں بڑا ہوا اگر اس کو تھوڑے دنوں کے لیے ٹو فور ڈیز کے لیے ہم ڈرائر سور میں رکھیں گے تو وہ پھر بھی بہت اچھے طریقے سے بڑھتا رہے گا اور اگر پندرہ دن ہو جائے پانی ہم نہیں دے رہے اور تو اس کے پتے جو ہیں وہ لٹکنا شروع ہو جاتے ہیں یہ خود بتاتا ہے کہ مجھے اب ووٹرنگ کی ضرورت ہے ونڈر سیزن میں تو اس کو ہم پندرہ پندرہ دن رکھتے رہیں اس کے لیوز ہوتے ہی نہیں ہیں تو وہ پھر پڑا رہتا ہے لیکن جب اس کا سیزن ہوتا ہے تب اس کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو پھر فور ڈیز اس کو ڈرائر سور میں رکھیں تو اس کو ووٹرنگ ہم کر دیتے ہیں ویسے یہ پلانٹس ہمیں خود بتاتے ہیں کہ ہمیں اب پانی کی ضرورت ہے اچھی طرح سے کریں ووٹرنگ کیونکہ اس کی نیچے جڑوں تک جانا چاہیے ٹو، تھری مرتبہ اس کو ووٹرنگ کر دیں تو اس کو ڈرائر سوئل ضرور دیں پلپس پلانٹ کو اگر ہم ڈرائر سوئل نہیں دیتے تو آپ پھر اس کو وہ روٹ ہو جاتے ہیں تو جب ان کا پانی ڈرائر ہوگا تو یہ خود بتا دیں گے جب ان کو پانی کی ضرورت ہوگی ان کے لیوز سے لٹکتے ہیں اس سے کچھ نہیں ہوتا ہمارے پلانٹس کو جن کے لیوز سے لٹک جاتے ہیں ووٹرنگ بھر کے کرتے ہیں وہ پھر سے سٹیبل ہو جائیں گے لیکن جب ہم بار بار اس کے مانگے بغیر ہم اس کو ووٹرنگ کرتے رہیں گے پھر روٹ ہو جائیں گے اور ان کے لیوز جھڑ جائیں گے اور پھر ان کے فلاورنگ بھی نہیں ہوگی گروتھ بھی نہیں ہوگی تو اس سے بہتر ہے یہ اس سے نیچے ڈرین ہو رہا ہے پانی اس کا مطلب ہے کہ نیچے جا رہا ہے یہ سوئل نیچے سے اس کو پھر ٹو تھری مرتبہ دے دیں گے وہ ٹرنگ کر دیں گے کیونکہ ساری ہی سوئل اس کی وہ ڈرائ ہے تو اس کے جو لیوز ہوتے ہی ہلکے ہلکے سے ہم اس کو دھوتے ہیں بہت زیادہ پائپ لگا کے نہیں ان کو دھوتے ہلکا ہلکا سا پانی سے تاکہ اس پر پیسٹ نہ لگیں ویسے ان میں سنیلز وغیرہ ہوتی ہیں پیسٹ تو میں نے نہیں دیکھے ہیں سنیلز وغیرہ آ جاتی ہیں وہ نکال کے تو پھینک دیں ان کو کہیں دور پھینک دیں وہ پتوں کو کھاتی ہیں اور ہمارے پلانٹس کو خراب کرتی ہیں تو ان کو پھینک دینا چاہیے سنیلز وغیرہ کو جتری برز ہیں ان کو ہم اوپر والی سطح پہ ہی رکھیں گے اوپر والی سوئل پہ ہی رکھیں گے تو ایسے ہمارے پاس اب فور سے فائپ پورٹس ہو چکے ہیں اور اگر میں چاہتی تو اس کے بہت سارے پورٹس بنا لیتی ہیں تو ہمارا پیارا سا گارٹن اللہ حافظ